بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں آپ سب خیالیت سے ہوں گے آج جو ہم سٹوری ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے شارٹ فکشن لگ لیکن سٹوری میں جانے سے پہلے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب مائی چینل تو چلیے بڑھتے ہیں سٹوری کی طرف سٹوری کا نام ہے دس سکرٹ شیرر جو کہ لکھی ہے جوزپ کنارڈ نے سو سب سے پہلے ہمیں تھوڑی سی انفرمیشن رائٹر کے بارے میں ہونی چاہیے یہ رائٹر جی تھا ایک بریٹریش تھا مینز بریٹریش رائٹر تھا اور بہترین ناولیسٹ تھا انگلیش لینگویج کا اور اس کی دیت او برد 3 دسمبر 1857 یوکرین میں ہوئی تھی اور دیت 3 آگسٹ 1924 یونائیٹڈ کینڈم میں ہوئی تھی اور یہ شارٹ سٹوری بھی لکھتا تھا شارٹ سٹوری وزارہ بھی لکھتا تھا اور اس کے جو والد کی ڈیت بھی تھی اور ٹیوبر کلیوزیس کی وجہ سے بھی تھی پھر جو کنارڈ تمی جوزف اس کو میٹنڈل انکل کے پاس پیجا گیا ہے اس کی کیئر کرنے کے لئے اور کنارڈ نے سولہ سال جو ہے مرچنٹ نیوی میں بھی خدمات سرانجام دیئے ہیں اور یہ جو تھا مطلب نائنٹین سیجری کا رائٹر تھا اور یہ جو سکرٹ شیرر سٹوری ہے یہ نائنٹین زیرو نائن میں لکھی گئی تھی لیکن اس کو پبلش کر آیا گیا ہے سپٹمبر نائنٹین ٹین میں تو دوستو بڑھتے ہیں پلوٹ کی طرف پلوٹ میں سب سے پہلے جو ہے کہ یہ ایک اننیمڈ کیپٹن ہوتا ہے جس کو شپ جوائن کیے ہوئے دو ہفتے ہوتے ہیں اور اس کو شپ پہنچانی ہے کاؤسٹ آف سیان جو کہ آج کے دور میں تائیلینڈ کہا جاتا ہے پھر بڑھتے ہیں کریکٹرز کی طرف کریکٹرز میں سب سے پہلا کریکٹر جو ہے ہمارے پاس نیمڈیس کیپٹن یہ نیریٹر ہوتا ہے سٹوری کا اور یہ اس کو کمانڈ ملتی ہے شپ ریسیف کرنے کی اور یہ جو ہے کافی ہیزیٹیشن کا شکار بھی ہوتا ہے سٹارٹ میں کیونکہ نیا نیا ہوتا ہے پھر دوسرا کریکٹر لیکٹ ہے جو کہ ایک فرار ہوا کریمینل ہوتا ہے مینز اس کیپٹ کریمینل ہے مرڈرر ہے اور اپنے آپ کو سیف کرتا ہے مینز اپنے آپ کو چھپاتا ہے شپ میں کہ کوئی مجھے پکڑے نہ پھر اس کے بعد کیپٹن ارچ بولڈ جو کہ سپورا کا کیپٹن ہوتا ہے سپورا ایک شپ تھی اور بہت سے کرٹکس یہ بیلیف کرتے ہیں کہ یہی ریال ویلن تھا سیکریٹ شیئرر کا پھر اس کے بعد اچیپ میٹ یہ جو کیپٹن اس کو اس کریکٹر کو ریفر کرتا ہے ایزا فرائٹ فل ویسکر اور اس کے بعد سیکنڈ میٹ یہ جو ہے کیپٹن سے چھوٹا ہوتا ہے مینز ہیز ینگر دن کیپٹن پھر اس کے بعد لاسٹ جو کریکٹر ہے وہ سٹیو وارڈ جو کہ کریکٹر جو بلکل اس سیکریٹ شیئرر کے اس کو فائنڈ کرنے کے بلکل قریب آ جاتا ہے لیکن سٹوری کا نام ہی ہے سیکریٹ شیئرر لیکن یہ سیکریٹ ہی رہتی ہے تو چلیے دوستو بڑھتے ہیں سمری کی طرف سمری میں سب سے پہلے جو ہے یہ ایک ریل سٹوری ہے جوزپ نے جوزپ کی جس نے لکھی ہے اپنے بارے میں اور خود لکھی ہے اس نے یہ ایک مسٹریس مین سیکریٹ وغیرہ رہتی ہے سٹوری میں ایک مرڈر ہوتا ہے جو سیکریٹ ہی رہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے جو ہے اس کو اوشنز وغیرہ سے کافی لگاؤ تھا تب ہی اس نے میں اسٹارٹ میں بتا دیا تھا کہ اس نے سولہ سال جو ہے مرچنٹ نیوی میں بھی خدمات سرانجان دیئے ہیں آپ کو پتا چل چکا ہوگا کہ سٹوری کا نام ہی ہے سیکریسی مین سیکریٹ اب یہ کیا چیز تھی سیکریٹ یہ سب ڈسکس کرتے ہیں سٹوری میں مین سمری جو اب پڑھ رہے ہیں یہ ایک ایکچول انسیڈنٹ ہوتا ہے اور یہ ایک مرڈر کے بارے میں سیکریٹ مرڈر کے بارے میں ہوتا ہے اور مرڈرز سٹوری اور مرڈررز شیئر سٹوری تو آدھر پرسن بٹ اٹھ ریمین سیکریٹ رہتا ہے شیئر تو کر لیتا ہے لیکن دوسرا جو ماندہ ہے تو وہ اسے سیکریٹ رکھتا ہے لیکن سٹوری جو سٹارٹ ہوتی ہے وہ شپ کیپٹن سے سٹارٹ ہوتی ہے جو اپوائنٹڈ ہوتا ہے نیا نیا گورپ سیام کے لیے جو آج کل تائیلینڈ کہا جاتا ہے اب کیا ہوتا ہے اس کی کیا سوچ ہوتی ہے یہ بھی نیا ہوتا ہے اور یہ بھی توڑا ہزیٹیشن میں آجاتا ہے کہ بلکل نہ ہے وہ پتہ نہیں میں یہ شپ کو دیسٹنیشن تک پہنچا بھی پاؤں گا یا نہیں تو کیا کرتا ہے کہ یہ دیکلیئر کرتا ہے کہ بھائی توڑی ریسٹ کرتے ہیں ایک بے کے قریب خلیج تو کیپٹن جو آرڈر کرتا ہے جو شپ تھے اس کے وہ خوشی ان کو خوشی کہ چلو کچھ ریسٹ کر لیتے ہیں لیکن جو لوگ تھے اب نائٹ ٹائمنگ تھی تو وہ تو سارے سو گئے تھے اور جو اس کے بعد کیا ہوتا ہے اب جب یہ روک لیتے تو کیپٹن جو باہر آجاتا ہے اور سگریٹ لگا لیتا انجوائی کرتا ہے نیچرل بیوٹی کو لیکن جب ادھر یہ باہر آتا ہے تو جب یہ واپس مڑتا ہے جانے کے لیے تو اس ایک لیڈر سیڑھی وغیرہ شپ وغیرہ میں وہ نظر آتی وہ پانی میں ہوتی ہے تو یہ سوچ رہا تھے کہ پانی میں کیسے گیا تو یہ کیا کرتا ہے جہا کہ اس سیڑھی کو پانی سے باہر نکالتا ہے لیکن ادھر اس سیڑھی پہ ایک بندہ ہینگ ہو رہتا ہے لٹک رہا ہوتا ہے اب یہ کہتا ہے جو بندہ لٹک رہتا وہ کہتا ہے تو یہ آگے سے کہتا ہے کہ میں ہی کیپٹن ہوں کیا ہی اس انکانشیس ٹوٹلی تین گھنٹوں کے بعد اسے پانی سے جب نکھا مطلب تین گھنٹوں وہ مسلسل لیڈر میں لیڈر پہ ہینگ ہو رہا ہوتا تھا اور جب اس نے پوچھا کہ تم یہاں کیسے آئے کیپٹن نے اسے پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ میں سپورا پرسن کھام کرتا تھا سیلر کے طور پہ اور میرے ساتھ ایک اور بھی تا ایک توپان آنے والی تھی میرے اور اس کی بحث چل رہی تھی وہ میری بات نہیں مان رہ تھا تو میں نے اسے قتل کر دیا جو میرے ساتھ دوسرا بندہ تھا لیکن وہ قتل میں نے کی تھی کہ وہ مردر کی تھی اور یہ کہتا ہے کہ میں نے کپڑے سمندر میں پہنک دی اور میں نے سمندر میں جنپ لگا رہی اور میں اس جو کیپٹن کی شپ میں جو یہ لٹک رہ تھا اس تک پہنچا ہوں اب کیا ہوتا ہے تو کیپٹن کو تو یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ پتہ نہیں سچ بول رہا ہے جو پھر لیکن پھر بھی وہ یقین کر لیتا ہے اور وہ آگے سے کہتا ہے کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو میں بھی یہ ہی کرتا تو پھر وہ اسے وعدہ کرتا ہے کہ میں تمہیں بچا لوں گا اور اس کو باہر نکال لیتا ہے اپنے کیبن میں لے جاتا ہے اسے وہاں چھپا لیتا ہے اور اسے یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی میرے کمرے میں آ جائے میرے کیبن میں تو تم نے واش روم میں اپنے آپ کو ہائٹ کرنا ہے میرے چھپانا ہے اپنے آپ کو تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے اب اس نے یہ وعدہ بھی کر لیا کہ میں یہ بات سکرٹ رکھوں گا اپنے گروپ میٹ سے بھی ہیر نہیں کروں گا کیپٹن اسے کہتا ہے تقریبا پانچ چار دن کے بعد سپورا جو دوسری شپ ہوتی ہے جس سے یہ باگ کے آیا ہوتا ہے اس کا کیپٹن آ جاتا ہے اسے ڈون نے کے لئے اور یہ دوسری شپ کا کیپٹن ہوتا اس سے پوچھتا ہے کہ لیکن وہ آگے سے کہتا ہے اب اس نے یہ کہتا کہ میں نہیں دیکھا اور میں نہیں جانتا کہ یہاں پہ کوئی سٹرنجر آیا آیا اب جو کیپٹن ہوتا ہے سپورا کا کیپٹن تو وہ آ سے چلا جاتا ہے اور یہ شپ کو ٹھرن کر دیتا ہے اگین وہ آرڈر دیتا ہے شپ کا کیپٹن ہوتا ہے کہ ٹھرن کرو شپ کو تو وہ واپس موڑ لیتا شپ کو اب جو گروپ میٹ ہوتی وہ بھی حیران رہ جاتے کہ اب تو اس نے روکا تھا پھر روک رہا تو میٹ پھر وہ یس کر جاتے کیونکہ کیپٹن ہوتا ہے اس کی بات تو مانی پڑتی ہے تو وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہم روک لیں گے سائیڈ پہ اب جیسے وہ پہنچ جاتے وہاں پہ تو جو لیگٹ ہوتا ہے لیگٹ وہ جہاں اس کو سیڈیو سے اتار کے آسانی سے اور اسے کہتا ہے کہ نوائز نہیں مچانا شور وغیرہ نہیں مچانا آرام سے سیڈیو پہ سیڈیو سے اتر کے اور اس میں مطلب پانی میں اتر کے سویمنگ وغیرہ کر کے اپنی جگہ پہ پہ پہنچ جانا اور اسے بائی بائی کر دیتا ہے اور یہی سکرٹ شیئرر رہ جاتا ہے اور اسے یہ بھی کہہ دیتا ہے بائی بائی کے بعد کہ اپنی لائف کو انجوائے کرو کیونکہ یہ تمہیں ایک نئی لائف ملی ہے اور وہ پھر اپنے دیسٹینیشن کی طرف روانہ روا دوا ہو جاتا ہے تو نیس مینز ایک پاگل پن تھی کہ ایک تو سب سے پہلے تو جو لائگیٹ تھا اس نے اپنے آپ کو مینز تین گھانٹوں کے لیے وہ سیڑھیوں پہ لٹک رہا تھا لیکن یہ ایک پاگل پن تھی اور اس کے بعد جو ہے فرنڈشپ اب جو کیپٹن نے اس کو بچایا لائگیٹ کو تو یہ فرنڈشپ بن گئی تھی اور یہی تھیم بس ہم کہہ سکتے ہیں یہی دو ورڈز باقی ای ہوپ آپ لوگ کو سمجھ آئی ہوگی پلیز ونس اگین ریکویسٹ پلیز لائک شیئر کمینٹ اور سبسکرائب چینل چلو دوستو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ